نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث مشکات میں بھی ہے ابو دعوت شریف میں بھی ہے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے قریب اس طرح اندھیری رات میں کوئی چیز گرتی ہے ٹکڑے برستے ہیں تو پتہ نہیں نہ چلتا اندھیرے کی وجہ سے اس طرح فرمایا تمہاری چھتوں پر فتنیں برسیں گے اور حضور فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گی اس کی کیفیت بدلے گی اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی چال رہا ہوگا نا اس سے وہ بندہ بہتر ہوگا جو بیٹھا ہوا ہے اور حضور فرمانے لگے اس زمانے میں جو آدمی دوڑ رہا ہوگا اس سے وہ بہتر ہوگا جو آہستہ آہستہ چال رہا ہے فتنوں کے زمانے میں فتنیں چھتوں پر برسیں گے بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے استعدی کے ساتھ فتنیں برسیں گے کہ ایمان لے جائیں گے اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہم کمزور ہیں فتنوں کے زمانے میں ہمارے ایمان کو محفوظ پر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے حضور نے فرمایا کہ جو بیٹھا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے اور جو دھوڑ رہا ہے اس سے چلنے والا بہتر کیا مطلب حضور نے فرما جو زیادہ جگہوں پر جاتا ہے نا دھوڑ کے ادھر چلا گیا دھوڑ کے ادھر چلا گیا اس کا ایمان زیادہ خطرے میں اور جو بیٹھا ہے ایک جگہ جم کے بیٹھا ہے سکون سے بیٹھا ہے آج بیماری نہیں لگ گئی لوگ کہتے ہیں میں نے اس کی بھی تقریر سنی پھر میں نے اس کی بھی سنی پھر میں ادھر بھی گیا اُلج گئے ختم ہو گئی بات جب تک وہ ایک جگہ جمع ہوئے تھے ان کا ایمان محفوظ تھا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مدینے والے رسول نے فرمایا ہے یہ نبی کریم نے فرمایا ہے اور جب تُوڑر بھی گیا تُوڑر بھی گیا تُو نے اس کی بھی سنی میں نا کے دین کی بھی سنوں گا میں اس کی بھی سنوں گا تنقید کرنے والے کی بھی اوہ ہم نہیں کسی کی بھی سنتے ہمیں ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال نے مشورہ دیا تھا یہ دوری نکتہ چی ہے کہیں چھپ کے بیٹھ جا اور جس دل میں تُو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا اور مرشد دروازے اُتے محکم لائیے چوکا محکم کم آنا ہے پکیا مہینہ صاحب کہتے ہیں مرشد دروازے اُتے محکم لائیے چوکا امین 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 یار بنایے وانگ کمین ایلوکا یہ تُو کبھی ادھر نکل جاتا ہے کبھی ادھر نکل جاتا ہے تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں تجھے تیرے رسول کریم میں فرمایا ہے اگر بچنا ہے تو کہیں جم کے بیٹھ جا مینہ صاحب کہا کرتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی یہ میں کسی پیر کے لئے یا اپنے لئے نہیں پڑھ رہا یہ آپ سمجھ لیں مرشد کامل کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ کہتے تھے در مرشد دا چھوڑی نہ ہی نہیں تے ہو جامیں گا روگی تجیری بکری اجڑوں وچڑی سنا کے باتیں بڑے بڑے بگیار تو کسی کے کابو آ جائے گا تیرے اندر طاقت نہیں بچنے کی تو بس کر بس کر یہ دور نکتہ چی ہے تو کہیں چھپ کے بیٹھ جا